دل سے صدا یہ میرے ہر وقت آگ رہی ہے یاد مدینہ مجھ کو پل پل صدا رہی ہے مجھے ہر ظلم کے آگے تمہاری ڈھال بننا ہے مجھے غالب نہیں مجھے اقبال بننا ہے دوستو آئیے بہت اچھی شاعری ہو رہی تھی جورت جدید شاعر آپ کے سامنے پیش نات نبی پڑھا تھا آئیے دوستو تو مجھے کہنا یہ چاہیے کہ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے ہر شیر قلابات کرتا ہے پڑھتا ہے جب کوئی نات نبی سمجھو کی عبادت کر لیتا ہے دوستو نات رسول وہ ہے دوستو اگر غزل میں ہم ایک قدم آ کے پیچھے کر سکتے ہیں مگر نات رسول اگر لکھنے کوئی شاعر بیٹھتا ہے اگر ایک قدم پیچھے ہوتا ہے تو بھی اس کی خیر نہیں اگر ایک قدم آگے بھوٹا ہے تو بھی اس کی خیر نہیں ایک قدم پیچھے ہوتا ہے تب بھی اس کو خیر نہیں تو اسی ہم کو مجھے لگتا ہے اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مالکِ اردو سما سے انتظار کرتے ہوئے زہن و دنوں رہے حاضر سنا کرتے ہوئے چانے کنے لوگ دوزکن نوالا ہو گئے ہوش میں رہیے گا سنایم مصطفیٰ کرتے ہوئے دوستو ابھی ہمارے کسی دوز شاعر نے کہا تھوڑا سا آنور جلاپوری کے آپ کاپی کر کے اور ہم کو بولا دیجئے تو میں یہ کرتا تھا کہ میں ان کی ایسی نظامت نہیں کر سکتا وقت کچھ انداز لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو دوستو میں اس طرح سے منہ انڈیا سے گزاری شئر تھوڑا کیمرہ کریں تک ہی ہمارے طلبہ جو مطالعہ کرتے ہوں تک یہ خبر پہنچے دوستو دن بھر غموں کی دھوپ میں جلنا پڑا ہمیں دن بھر غموں کی دھوپ میں جلنا پڑا ہمیں دن بھر غموں کی دھوپ میں جلنا پڑا ہمیں ہر ہر قدم پہ جاننے والوں کی بھیڑ تھی ہر ہر قدم پہ بھیش بدلنا پڑا ہمیں دوستو انسان کو ایک زندگی کے اندر کتنے چہرے بدلنے ہوتے ہیں تب جا کر ایک اچھی بات ایک حقیقت ایک سچی بات سامنے آتی ہے آئیے اہل حاضر کی بلیتر حقیقتیں بڑی نغمگی کے ساتھ عشق رسول میں جنات رسول پڑھنے کا ہنر جانتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ نام کسی اور کا نہیں یہ نام آلی جناب عبیت افتر بارہ بندوی کا ہے اس وقت ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی اور تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں گا کر شمیم رامپوری نے کبھی کہا دل میں تیبہ کا غم بسانے دو دل میں تیبہ کا غم بسانے دو گھر کو جنت نمہ بنا دے دو تم درودوں کے تذکیریں چھڑو ہم کو ناتے نبی سنانے دو مائی پر اوبے دختر بارہ بندو شور اکرام اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے اس دیار میں پہلی بار حاضری اور کرمینر مشہرہ حضرت مولانا محمد کمال صاحب اور میرے بڑے بھائی ساقیب حسین بارہ بانگری ان کا حکم ہے میرے حاضری آئیے بتو رخاص میں حاضر کرتا ہوں ایک ناتے پاک آپ کے گاؤں کے حوالے سے اور سامائل اکرام بھی تشریف فرما ہے حاضر کرتا ہوں آپ اپنے گاؤں کی عزت کرتے ہیں میرے کلام کی بھی جن کریے گا بتو رخاص ملازع کریں ہم نیاپر میں مقدر جگو مگانی آگئی ہم نیاپر میں مقدر جگو مگانی آگئی ہم نیاپر میں مقدر جگو مگانی آگئی ناتے سلکارے ناتے سلکارے دو عالم بھنپنڈو نالے آگئی بھا 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 زندہ بھا 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 یہ ہے اُبید اختر بارہ بنتوی زندہ بھا 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 بہت بہت شکریہ ناتے سلکارے دو عالم بھنگو نالے آگئی اور اسٹیج پر ترشیف فرما ہمارے بڑے بھائی شرافت بیسوانی بھائی اور پروے یزدانی بھائی پروے یزدانی بھائی چلے گئے ہیں شرافت بھائی میں شارہ حاضر کرتا ہوں بتاؤ ریقاس ملازع کرے ہم نیاپر میں مقدر جگ مگانی آگئے اور دیکھئے پروے زیزدانی شرافت بھائی بھا 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 چلتہ بھا چلتہ بھا دیکھئے پروے یزدانی شرافت بھائی بھا بھی شرافت بھائی بھی دیکھئے پرویز یزدانی شرافت بھائی بھی مدہت سرکار مدہت سرکار کے لے کرترانے آنے میں دیکھئے پرویز یزدانی شرافت بھائی بھی مدہتے سرکار کے لے کرتا رہنے آگئے اور میرے بڑے بھائی ساکی بھائی بھی تشریف فرما جو بہت اچھے نظامت کرتے ہیں میں آپ کے حوالے سے ایک مشرہ حاضر کرتا ہوں زیادہ ٹام نہیں لوں گا آپ سب کا پتہو ریخاز ملازہ کریں کہ ہم نایا پرنے نبی کی نہ زنانے آگئے اور سامین بزم کی ہے جانتیئے ساکی بھو حسین اگر آصف کے علاقے ہیں کہ ہیں اگر آصف سچی محبت کرتے ہیں تو آصف کے دعا کے ہاتھ اٹھ جانا چاہیے کہ سامین بزم ہیں یہ ساکب حسین بھائی ہے سامین بزم کی ہے جانئے ساکب حسین سامین بزم کی ہے جانئے ساکب حسین آپ لوگا کو آپ لوگا کو نظامت سے رجھانے آجائے بہت بہت شکریہ ناظم بھائی واقعی میں سکی محبت کرتے ہیں آپ سک سے کمال بھائی نے دیا یہ محبتیں ہیں چھوٹا بھائی سمجھ کے دیا یہ بڑے کمال بھائی نے دیا تو بڑے کمال کی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کو ایسا ہی کام کروائے مجلس سے اللہ کے رسول سے جاتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ عمر بھار سداتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے بہت بہت شکریہ آپ سکرہ محبت ہیں آپ کے دیار میں پہلی بار حاضر وہاں جاتے جاتے صرف چار مصرے حاضر کرتا ہوں اور اپنی جھکے لیتا ہوں کہ آپ کے گاؤں میں آج تک میں کبھی بھی نہیں آیا تھا کہ آپ کے گاؤں میں آج تک میں کبھی بھی نہیں آیا تھا پیار سب کا ملا جو یہاں وہ کہیں بھی نہیں پایا تھا پیار سب کا ملا جو یہاں وہ کہیں بھی نہیں پایا تھا کہ بنا جو دعائے ملی اس کی ہے ایک خاص وجہ بے بنا جو دعائے ملی اس کی ہے ایک خاص وجہ پاکہ تک امی کی امی کی ملی آیا تھا ہاں بھائی کیا بھائی 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 صحت کے حساب سے مولا پہنائے جائے ہمشارہ کرو لیے آپ پہر جائے ہمشارہ کر رو نکھو لیے اور آپ کے گاؤں میں آج تک میں کبھی بھی نہیں آیا تھا پیار سب کا ملا جو یہاں وہ کہیں بھی نہیں پایا تھا بے بنا جو دعائے ملی اس کی ہے ایک خاص وجہ گھر سے نکلا تھا جب اپنے امی کی میں دعا لائے تھا